میں ایک گخساں تک کھاں توں ہی ہولا میں ایک گخساں تک کھاں توں ہی ہولا تیرے کرم نے ربا میں نو لکھ کی تا میں ایک گخساں تک کھاں توں ہی ہولا تیرے کرم نے ربا میں نو لکھ کی تا تو تا لکھ کی تا پر میں لکھ بڑھن کے تیرے لئی قدی دیوی نہ کھ کی تا کھ کی تا تو تا لکھ کی تا پر میں لکھ بڑھن کے تیرے لئی قدی دیوی نہ کھ کی تا کھ کی تا پر وڑے جگرے والے یا سونے یا تونے پر وڑے جگرے والے یا سونے یا تونے سانوں سپڑے کرم دیوی نہ کھ کی تا اے جی بس دیئے رحمت غریبا ہوتے جی میں غریبا انا دا لکھ کی تا جی میں غریبا انا دا لکھ کی تا جی میں غریبا انا دا لکھ کی تا تے میرے آقا اس سے پہلے کور کہ شمہ کور رہ کے جیڑے رہن زندہ شمہ شمہ سواجتے ہیں نا کی ہاں شمہ کیا شمہ کیا نہیں ایجی نہیں ایجی نہیں ایجی مومبتی آپ ذرا تھوڑا سا بے تکرل ہوں کہ بیٹھیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ شمہ کور رہ کے جیڑے رہن زندہ اے ہو جیاں پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں تے جیڑے حدا شریعت دیاں توڑ دے من اے ہو جیاں ملنگاں دی دیکھیں ہم ولیوں کو مانتے ہیں ہم ولیوں کو ہم ولیوں کو مانتے ہیں لیکن ولی کیسا ہوں جسے دیکھ کہ اللہ اس کا حبیب یاد آیا ہم الحمدللہ علیاء کو مانتے ہیں اور ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جو صاحب نسبت ہیں اللہ کریم یہ نسبتیں ہمیں جنت میں لے کے جائیں انشاءالہ ملعظم فرمائیے ایک اور انداز میں ربائی سنا رہا ہوں یہ بھائی خوبصورت ربائی ہے ملعظم فرمائیے زواب والوں کے لیے کہ شمہ کول رہ کے جیڑے رہن زندہ اے ہو جیاں پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں تے جیڑے حدا شریعت دیاں توڑ دے من اے ہو جیاں ملنگاں دی تے ولی نظر نال کرے تسخیر دنیا ولی نظر نال کرے تسخیر دنیا انہوں فوجاتے جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں تے غازی عشق بلال جیاں چاہی دائیں میرے مولانو رنگاں دی میرے مولانو رنگاں دی اور میرے آقا حضورِ رسولِ اکرم تے بے شعور یا نور با شعور کردے موسا جاندے جے دور تھائیں آپ ٹبیانو جب لے نور کردے موسا جاندے جے دور تھائیں آپ ٹبیانو جب لے نور کردے چکڑ بھریاں تے اے باوال یا نو ناصر شاہ او نظر منظور کردے حشر نو لنگ جانگے پھولیو توں سنی سارے حضور حضور کردے سنی سارے حضور حضور کردے میں بڑی سادہ سادہ گلہ سنا رہا ہے پنجابی دیویج میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا زوق کے ساتھ سنیں اکیوی سنا رہاں میں ایک روائی ذوق ہے نا آپ کا ماشاءاللہ مرازہ فرمائیے کہ جس تے اتے حضور دیم مہر لگے تے دلہ ایسی حضوری دیم چٹ ہو جا ذرا ہولی کو سبھان اللہ اب بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقاں جس تے اتے حضور دیم مہر لگے تے دلہ ایسی حضوری دیم چٹ ہو جا بغز ریاں پھر اندر نہ روے ایسا مٹ کے تُو انمٹ ہو جا تے سن دا روے مدینے دا جج جنو ناصر شاہ تُو اے ہو جائیں چٹ ہو جا محارفانہ کلام کو زود رکھتے ہیں ان کے لئے علماء اکرام سے معذرت یہ ایک ربائی ہے ایک عداز ہے مراضح فرمائیے کہ پڑ پڑ عالم فاضل ہوئیوں کدے اپنے آپ نو پڑیا نہیں جا جا وڑ دے مدر مسی تاں کدے من اپنے وچے وڑیا نہیں روز شیطان نہ لڑ دیں کدے نفس پڑے نہ لڑیا نہیں بلے شاہ اسمانی اُڑ دیاں پڑ دیں جڑا گھر بیٹھا انو پڑیا نہیں جڑا گھر بیٹھا انو پڑیا نہیں تے حکم اکل درکھنی نگانی پر اشک آکھ دا ویکھنا چاہدائے بے خطر کود پڑا آتشے نمرود میں اشک اکل مہوے تماشائے لبے امام حبی اکل اور اشک مخالف رہے علامہ مرہوم میں بھی کہا تھا تو پنجابی میں پیش کر رہا ہوں لیکن اشک کونسا اشک مجازی نہیں اشک حقیقی کونسا اشک اشک حقیقی ملعظہ فرمائے حکم اکل درکھنی نگانی پر اشک آکھ دا ویکھنا چاہدائے اکل روک دیل پر اشک آکھ دا مدھا یار نو تیکنا چاہدائے اکل روک دی شرہ روک دی اکل روک دی شرہ روک دی پر اشک آکھ دا مدھا یار نو تیکنا چاہدائے اکلیں آکھ دی چھکے نو سامپ کی رکھ اکلیں آکھ دی اکلیں آکھ دی چھکے نو سامپ کی رکھ اپنا آپ سمیٹنا چاہدائے اشکی آکھ دا چھکے نو کی کرنا چھکا بال کے سکنا چاہدائے یہ پجابی میں ترجمان ہی ہوتی ہے تو عارفانہ کلام لکھتے ہیں نا زوق میں بڑی بڑی باتیں کہہ دیں سبحان اللہ پھر آگے کیا لکھتے ہیں کہ رب رب کر دے بڑڑے ہو گئے ملہاں پندت سارے رب دا خوج کھرا نہ لبھا ادھے سجدے کر کر ہارے رب تا تیرے اندر وسدا رب تا تیرے اندر وسدا آدھے ویچی قرآن اشارے بلشا رب او ملدان جڑا یار تو تن منوارے جڑا یار تو تن منوارے جڑا یار تو تن منوارے جڑا یار چلو جی ربائیں ختم کر دیں کلام شروع کرتا ہوں مدادہ فرمائیے حمد کے دو شیر بڑی خوبصورت حمد ذہن میں آ رہی ہے عوامی میں آ رہی ہے وہ پیش کرتا ہوں